بسم اللہ الرحمن الرحیم Our values as a human being میں خوش آمدید آج کی یہ ویڈیو میاں والی جو صبح پنجاب کا ظلہ میاں والی ہے اور جس میاں والی سے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا تعلق بھی ہے جو اس وقت مملکت خدادات پاکستان کے وزیر آزم ہیں وہاں گزشتہ دینوں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ایک صفاق اور درندہ صف باپ جس کا نام شاہ زیب ہے اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی جسے رحمت قرار دیا گیا ہے بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے سات روز کے بعد اس کو پانچ گولیاں مار کے جان سے ختم کر دیا جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ سامنے آیا تو پورے پاکستان میں اور دنیا بار میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی انسانی حقوق پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیومن رائرز کے حوالے سے یہ جو کام کرتی ہیں یا چائل رائرز پہ جو کام کرتی ہیں ان کی طرف سے اور سیول سوسائٹی کی طرف سے صحافی بکلا علماء اکرام یہ جتنے بھی شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والے انسانی ہمدردی رکھنے والے جو اہل دل لوگ تھے ان کی طرف سے سخت مضمت کی گئی کہ یہ جو واقعہ آج پیش آیا ہے اس نے زمانہ جہالیت کی یاد تازہ کر دی ہے اس حوالے سے کچھ نئی معلومات آپ ڈیرس آئی ہیں ملزم یا یہ واقعہ جو پیش آیا جس جگہ پہ یہ تو آپ سب کو علم ہے کہ یہ میاں والی میں یہ واقعہ پیش آیا جیسا کہ پہلے بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب اس ملزم نے اپنی بیٹی کو گولیاں ماری تو اس سے کچھ دن پہلے یا بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے مار دوں گا آخر خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو گھر لائے کیونکہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ آپ کو تفصیلات بتائی تھی کہ اس کو جب نرس نے اپنی بیٹی دی تو اس نے زور سے جو وارڈ تھی اس کے بیٹ پہ پھینکتی اور وہ چلا گیا تھا جب اس کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کے گھر گئی تو اس نے بتا دیا کہ میں نے اس کو گولی مار دینی ہے اسے یعنی جان سے ختم کر دینا ہے سامین یہ دردناک واقعہ اور یہ باتیں کہنے کی کہ سننے کا حوصلہ کسی انسان میں بہت کم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹی اس کی سات دن کی ہوئی اس نے آنکھیں کھولی پھول جیسی بیٹی تھی تو اس نے اپنا جو پلین ہے وہ ترتیب دیا ہوا تھا اس نے بقول اس کی بیوی کے اس کی بیوی سے بچی کو لیا اور لے کے اس کو سات گولیاں پانچ گولیاں مار دیں جب گولیاں مار دیں تو ظاہرہ وہ جو بیٹی تھی پھول جیسی ننی پری وہ جان کی بازی ہار گئی اور گھر میں جو موجود لوگ تھے ان لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پسٹل لہراتا ہوا باہر نکلا اور باگ گیا اور جو لوگ اس کے قریب گئے جنہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو ان کو بھی کہا کہ اگر آپ بھی ہمارے قریب آئے تو میں آپ کو بھی گولی مار دوں گا تو وہ شخص وہاں سے باگ گیا اس سلسلے میں یہ ہوا کہ پھر پولیس کے پاس اطلاع آئی پولیس نے مقدمہ درج کروایا وہ وہاں سے باگ کے بکھر چلا گیا پولیس نے تین ٹیمیں تشکیل دیں اور بعد ازاں جب اس کا ایڈرس اور لوکیشن بغیرہ معلوم ہوئی تو اس کو بکھر سے پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا تو گرفتار کرنے کے بعد اس کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جو اس کے کزنز وغیرہ تھے یا رشتہ دار تھے انہوں نے اس کو تانے دینے شروع کر دیئے کہ یہ آپ کی جنسی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اگر آپ جنسی طور پر تھاکتوار ہوتے تو آپ کو بیٹا پیدا ہوتا اس لیے بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ آپ جنسی طور پر کمزور ہیں تو اس ملزم کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے میں ان لوگوں کے جو تانے ہیں وہ تانے میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا یہ بھی ہمارے اس معاشرے کا ایک علمیہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اور بلکل بے بنیاد باتیں ہیں جو ہیں ان پر ہم کاندار لیتے ہیں اس پر توجہ دے دیتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی ظلم ہے بہت بری بات ہے ایسا کرنا کہنا یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اگر بیٹیاں نہ پیدا ہوں تو بیٹے کہاں سے پیدا ہوں اور بیٹی اور عورت ہوتی ہے تو بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ظلم سے بچائے میں سمجھتا ہوں کہ اس جرم میں وہ شخص تو شامل ہی شامل ہے جس نے گولی ماری لیکن وہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی اس جرم کا قصوروار ہے کہ جنہوں نے یہ تانے دیئے کہ یہ آپ کی ویسے ہو گئی تو یقیناً اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہیں سوچنا چاہیے ہیں